ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو جیسا کہ آپ لوگوں نے تھامنیل دیکھ کی سمجھ لیا ہوگا کہ یہ سپیسلی میں نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو گرام پنچائت سہائق میں جن کی نیوکتی ہوئی ہے اور کئی لوگوں کی سب سے بڑی سکایت یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے کمپیوٹر وغیرہ سے کام نہیں کیا یا لیٹر وغیرہ ٹائپ کرنا ہے یا فارمیٹ بنانا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو میں سپیسلی ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لیٹر کیسے بنا سکتے ہیں لیٹر کا فارمیٹ کیسے بنا سکتے ہیں جس سے کہ آپ ایک لیٹر کا فارمیٹ پرنٹ کر لیں گے اور اسی کی کمپی اپنے یہاں بنا لے کے رکھ لیں گے تین چار کمپی یا جتنی جرورت اور جب بھی کوئی گاہوں کا بیکتی آئے گا گرامیٹ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو تو خود سے لیٹر لکھنا نہیں آتا ہے تو وہ لوگ کہیں گے کہ آپ ہی لکھیں تو آپ کو لیٹر لکھنا ہے لیٹر لکھنے سے اچھا ہے کہ آپ لیٹر ٹائپ کر کے فارمیٹ کی روپ میں تیار کر لیں اس میں ان کا نام پتہ جو بھی ریکوار چیزیں ہوگی وہ سب فیل کرنا ہوگا فیل کر لیں اس کے بعد اپنے جو گرامیٹ کا صدیقاری ہیں ان سے وریفائی کر لیں تو اس ویڈیو میں میں یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ ایمیس ورڈ کا یوز کر کے مایکروس آفٹ ورڈ کا یوز کر کے آپ لیٹر کیسے ٹائپ کریں گے اور لیٹر کا فارمیٹ کیسے بنائیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سٹارٹ منو میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ ایمیس ورڈ کھوڑ لیں گے ایمیس ورڈ دھوننے کے لیے آپ کو ورڈ لکھنا ہے و او آر ڈ تو آپ کا آ جائے گا یہاں پہ ایمیس ورڈ مایکروس آفٹ آفٹ ورڈ ایسے لکھ کے آ جائے گا تو اس کو اوپن کرنا ہے اوپن ہونے کے پاس اوپن ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلے آپ کا پیج سیٹ کرنا ہے کہ آپ کو کس پیج میں اس کو پرنٹ کرنا ہے تو اس کو پہلے چھوٹا سے دکھے گا سمجھ میں آئے گا تو یہ ہمارا لیٹر سائز کا اے فور ہے تو اس کو ہم لیٹر نہیں رکھیں گے ہم اس کو اے فور پیج میں کر لیں گے کیونکہ جنرلی سب کے یہاں جو پرنٹر ہوگا جو پیپر ہوگا وہ لیٹر ہی ہوگا یا لیگل ہوگا تو لیگل کے جرورت اس پہ نہیں پڑے گی اے فور سائز پہ بھی آپ پرنٹ کر سکتے ہیں لیگل اور اے فور کیا ہوتا ہے یہ آپ کو یہاں آنے کے بعد سمجھ میں آگر لیگل پیج ہوتا ہے تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اے فور سے تھوڑا سا چوڑائی بھی اس کی ویٹھ بھی زیادے ہوتی ہے یا اس کی سائز لکھا ہوا مل جائے گا تو ہم یہاں پہ اے فور سیلک کریں گے تو اے فور سیلک کر لیے اے فور سیلک کرنے کے بعد آپ کو یہ مارجن سیٹ کرنا ہے کبھی بھی لیٹر ٹائپ کیا جاتا ہے کوئی بھی لیٹر تو اس پہ مارجن سیٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ مارجن سو جائیں گے layout tab پہ ہی ہے دھیان رکھیں اس چیز کا اس کے بعد narrow select کر لیں گے چاروں طرف سے کم سے کم margin ہو اس کے بعد یہ margin جو later میں left side سے margin ہوتا ہے وہ زیادہ دے دیا جاتا ہے کوئی ادھکاری اگر کچھ ان کو report لکھنا ہو تو اس پہ لکھ سکیں گے خیر اس later میں تو بہت کم word ہوں گے کم word میں ہی ہمارا later سماپ تو ہو جائے گا لیکن یہ later کے لئے ایک فائدہ مند ہوتا ہے جس میں پورا page full ہو جاتا ہے اور جس میں جگہ نہیں بجتا ہے تو یہ side سے ایک جگہ چھوڑ دی جاتا ہے کہ ادھکاری جو جن کے پاس بھی ہم یہ later بھیجیں گے ان کو کچھ report لکھنا ہوگا تو اس پہ کیسے لکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا later type کریں گے later سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا جاتا ہوں کہ میں یہ later ہندی میں بنانے والا ہوں تو یہاں later بنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا format کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو یہ area دکھ رہا ہے یہاں پہ رہے گا سیوہ میں یا سمبودھن جس کو کیا جاتا ہے اس کو ڈالا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو date ڈالا جاتا ہے یہاں آپ کو اے جے بسے ڈالا جاتا ہے بسے کی کس بسے میں آپ later لکھ رہے ہیں بسے لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یوں بھی ادھکاری جن کے پاس بھی ہمارا later جانا ہوتا ہے ان کو پورا ڈیٹیل پڑھنے سے پہلے ہی وہ بسے دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لیٹر کس بسے پہ ہے ٹھیک ہے تو بسے ڈالنا بہت جروری ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہاں مہودے کا سمبودھن کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے جو بھی اپنا ڈیٹیل ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد یہ ہمارا جو بھوڑی میں نام ہوگا یہ ہمارا نام ہوگا یہ پرارتھی کا نام ہوگا پہلے آپ لیٹر کا فارمیٹ کو سمجھ لیجئے سکرین پہ لیٹر کا فارمیٹ دکھ رہا ہے سیم یہی لیٹر ہے جو میں ابھی ٹائپ کرنے والا ہوں تو یہاں پہ یہ چیز دکھ جائے گا اور اسی طرح سے آپ کو اپنا لیٹر ریڈی کرنا ہے تو امید ہے آپ لیٹر کا فارمیٹ کو سمجھ گیا ہوں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم اپنا فنڈ چیوز کر لیتے ہیں ہنڈی جنرلی سب کے ہاں کروٹی دیو ہنڈی مل جائے گا اور کروٹی دیو ہنڈی نہیں ملے گا تو میں نے ڈسکرپسن میں اس کا لنک ڈال دیا ہوا ہے آپ وہاں سے کلک کریں گے اور اس کو اپن کر کے انسٹال کر لیں گے تو ہنڈی فانٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے جو کروٹی دیو جس پہ میں ابھی کام کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نیچے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جائیں گے یہاں پہ کروٹی دیو فانٹ ڈاؤنلوڈ کر کے لنک بنا ہوگا اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کا اس طرح سے انٹرفیس دکھے گا اس کو اپن کر کے اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں ایک اپسن آئے گا انسٹال کر دیں گے آپ کا فانٹ انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ فانٹ میں یہاں کروٹی دیو ٹائپ کریں گے پہلے سے نہیں رہے گا کروٹی دو ٹائپ کریں گے تو یہاں پہ سو ہونا شروع ہو جائے گا اگر سو نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنے سسٹم یا لیپ ٹپ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس کو ایک بار ریبوٹ کریے یعنی کہ بند کریے اور پھر سے اس کو سٹارٹ کیجئے تو یہ فنٹ آپ کا ہمس ورڈ میں ویجول ہو جائے گا تو چلیے میں لیٹر ٹائپ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جن لوگوں کو ہندی ٹائپ کرنے نہیں نہیں آتا ہے تو اگر آپ کو ہندی نہیں آتا ہے تو گبرائیے نہیں ویڈیو کو دیکھیں فارمیٹ سمجھ جائے کہ کیسے آپ کو لیٹر ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں بس یہی بتانے والے ہیں کہ آپ بینہ ہندی سکھیں ہندی ٹائپنگ سکھیں سوفٹر کے مدد سے ہندی ٹائپ کیسے کر سکتے ہیں تو چلیے میں اس لیٹر کو ٹائپ کر لیتا ہوں لیٹر ٹائپ کرنے سے پہلے آپ لوگ فنٹ کا سائز آپ چودہ یا پندرہ رکھ سکتے ہیں چودہ سے سولہ کے بیچ رکھ سکتے ہیں جیسے کی میں نے کوئی بھی چیز ٹائپ کیا یہاں پہ دیکھیں اور اس کو یہاں سے سیلیک کر کے میں سولہ لے لیتا ہوں تو آپ فنٹ کو سکسٹین پہ یا ففٹین پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد لیٹر ٹائپ کرتے ہیں چلیے لیٹر ٹائپ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ اینٹر کریں گے اینٹر کرنے کے بعد ایک ٹائپ بٹن ٹائپ بٹن دبائیں گے ٹائپ دبانے سے جو ہوتا ہے ایک بار شفٹ ہوتا ہے اس پیس سے اچھا ہوتا ہے ٹائپ دبانا اس پیس کہاں یوز کرنا ہے ٹائپ کہاں یوز کرنا ہے دیرے دیرے آپ اس چیزوں اس ویڈیو میں آپ سیکھ جائیں گے کہاں کیسے کیا یوز ہو رہا ہے تو دھیان سے دیکھتے رہیے ٹائپ بٹن آپ کی کی بورڈ میں لیف سائیڈ میں ہوتا ہے اوپر سے تھرڈ رو کے میں پھرشٹ کی ہوتا ہے تو اس کو آپ دھیان رکھیں ایسے میں نے ٹائپ بٹن کا کی بورڈ پہ یہاں ایک سکرن سوٹ لگا دیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیکاس کند میں نے بیریے لکھا ہے آپ کا جو بھی بیکاس کند ہو وہ وہاں پہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جنپد ہو جو بھی آپ کا جلا ہو وہ آپ ٹائپ کر لیجے گا اس کے بعد انٹر دیں گے انٹر دینے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے اور ویسے لکھیں گے اس سے پہلے آپ یہاں پہ آپ ڈیٹ ٹائپ کر لیں گے دینانک یہ دینانک تک جانے کے لیے میں نے بھی ٹائپ کا یوز کیا ہے تھوڑا سا اسٹائٹ کر لیتے ہیں جس سے ہمارا اسپیس مل جائے گا آپ یہاں پہ ویسے ٹائپ کریں گے کس ویسے میں ہم لیٹر لکھ رہے ہیں انٹر کریں گے موسیقی موسیقی یہاں سنلگنک میں آپ ماتا پتا کا ادھار کارڈ ایڈ کر لیں یا اس کے ساتھ اور بھی کوئی ڈاکومنٹس لینا ہو جیسے کی آپ بینک پاسبک لے رہے ہیں یا راسن کارڈ ہی لے رہے ہیں اپنے گرام پنچات ادھکاری سے پوچھ لیں کہ آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے اس کے لیے وہ چیزیں آپ ان سے لیں گے تو جو بھی ڈاکومنٹس آپ لیں گے یہاں پہ منسن جرور کریں گے یہاں لکھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اب اتنا میں نے لیٹر ٹائپ کے لیے ہے سارا اس کے بعد ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ جو گیپ ہے ان کا کم کرنے کے لیے اس کو سیلک کریں گے یہاں پہ جا کے ہوم ہوم مینیو میں ہے اس کو دھیان رکھیں اس کے بعد ایک انٹر دیں گے اس کو ہم انڈرلائن کر دیں گے جس سے ہم سمجھ میں آئے کہ یہ بسہ ہے اس پہ دھیان جاتا ہے انڈرلائن کر دیں گے اس کے بعد اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کا بھی جو گیپ ہے لائن کے بیچ میں جو اسپیسنگ اس کو کم کر لیں گے ریموو اسپیس آفٹر پیج جو پیرگراف ہے اس کو کر لیں گے اس کے ساتھ ہی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا کم ہے یہ آگے بڑھ گیا ہے یہ کم ہے یہ تو مان لیجئے کہ میں نے انٹر کر کے کم کیا ہے یہ آگے پیچھ ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو ہوم مینو میں جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ جیسٹی فائی کا اپسن ملے گا ہے یہ آپ کو کلک کرنا ہے دھیان رکھیں کہ اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہی جیسٹی فائی کریں دیکھیں جیسٹی فائی جیسے ہی کلک کریں گے آپ کا ایک سائیڈ میں مطلب یہ برابر ہو جائے گا آگے پیچھے کر کے نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اس کو بھی آپ اسپیسنگ کم کر لیں گے اس کا جتنا آپ کو جگہ چاہیے اتنا لے لیجئے گا جتنا آپ کو جگہ چاہیے اس حساب سے اپنا ایڈجسٹ کرتے رہیے کیونکہ اس میں آپ کو بڑا نام لکھنا ہوگا تو پھر پرابلم ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ لیٹر ٹائپ کر لیجئے اور یہ لیٹر ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو اس کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد تو چلی اب سمجھ لیتے ہیں کہاں کیا انٹر کرنا ہے جیسے مان لیجئے کہ یہاں پہ لکھاو سب نیویدن ہے کہ میں پرارتھی پرارتھنی جو بھی ان کا نام رہے گا یہاں پہ انٹر کریں گے یہ یہاں پہ ان کا نام لکھنا ہے جس کے ماتا پتا ہو جو آبیدن کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے ماتا پتا یا پتی کا نام لکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے لیڈیز ہوں گی تو ان کے پتی کا نام ہوگا اور جنس ہوں گے تو ان کے پتا کا نام ہوگا اس کے بعد گرام ڈالیں گے ان کا گاؤں کونسا ہے اور اس کے بعد گرام پنچائت کا نام ڈالیں گے ٹھیک ہے گرام الگ ہوتا ہے گرام پنچائت الگ ہوتا ہے تو اس چیز کو آپ دھیان رکھیں ٹھیک ہے کئی جیسے کئی گاؤں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک گرام پنچائت میں چار پانچ گاؤں ہوتے ہیں تو اس طرح سے جس نام سے وہ گرام پنچائت چلتا ہے وہ گرام پنچائت کا نام ہو جاتا ہے اور جو گاؤں ہوتے ہیں ٹولے محلے ہوتے ہیں ان میں یہاں پہ گاؤں کا نام انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے نیچے جو پیراگراف میں ہے سریمان میرے پتر جو بھی ہوگا پتر ہوگا یہاں پہ نام لکھیں گے اس کا جنم دن آنکھ اس کا جم تیتھی کب ہوا تھا اسپتال یا گھر پہ کہاں ہوا تھا اس چیز کو جوردھیان میں رکھیں ٹھیک ہے اگر اسپتال میں ہوا گا تو یہاں پہ سن لگنک میں جو میں نے بتایا کہ یہاں پہ ماتا پیتا کا دھرگڑ اسپتال میں ہوا گا تو اسپتال کا جو سلپ ملتا ہے اس کے بعد جن کے جن پرمار پتر کیا ہو سکتا ہے بہت کچھ نہیں لکھنا ہے اس کے بعد آپ سے نیویدن ہے سریمان یہاں پہ سریمان ٹائپ کر لیں مسٹیک ہو گئے اس سے سریمان آپ سے نیویدن ہے کہ پرارتھی ابلک پرارتھنی کا جن پرمار پتر جاری کرنے کی قریبہ کریں میں آپ کا صدیو اباری رہوں گا یا رہوں گی انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ پرارتھنی کا یا جو نام پتہ ہے وہ سب انٹر کرنے گا ان کا موبائل نمبر ضرور ڈالیں گے کہ کہیں کوئی پرابلم ہوگا تو آپ کو بھی کوئی دکھت نہ ہو آپ خون کر کے ان سے پوچھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لیٹر آپ کو سیو کر لینا ہے یا پرنٹ آؤٹ نکال لینا ہے آپ سیو کر لیجئے یا پیڈی اپ میں بھی اس کو سیو کر لیجئے گا یہاں پہ سیویج پہ جائیے ڈیشٹک یہاں پہ نام ڈال لیجئے اس کا اس کے بعد اس کو پیڈی اپ میں سیو کر لیجئے یہاں سیلیک کر لیجئے پیڈی اپ اگر آپ کا پیڈی اپ یہاں اپسن نہیں آتا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ڈسکرپسن میں ویڈیو ڈالا ہوا ہے یہاں دیکھیں آئی بٹن میں یہاں آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہ ویڈی اپ کو مل جائے گا اس میں دیکھیں گے وہ کیسے اپسن آتا ہے پیڈی اپ میں کیسے سیو کرتے ہیں اس کو میں نے بتایا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سیو کر لیں گے سیو کرنے کے ساتھ ہی آپ کا یہ جو فارمیٹ ہے یا لیٹر کا جو فارمیٹ ہے یہ اپن ہو جائے گا پیڈی اپ میں اور اس طرح سے آپ کبھی بھی مطلب کم سمیے میں بھی اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیں گے یہ سیم فارمیٹ جو میں نے لیٹر بنایا ہوا ہے اس کا ایم ایس ورڈ آفیس کا جو ڈاکومنٹس ہے میں نے اس پیڈیو کو ڈسکرپسن میں ڈال دیا ہویا ہے آپ چاہیں تو وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا پیڈی ایف کو بھی میں نے ڈال دیا ہوا ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فنٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دوسری چیز ڈسکرپسن میں ہی میں نے آپ کو بتایا کہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس ویڈیو میں کیسے آپ مطلب ہندی میں بینا ہندی ٹائپ سیکھے بینا ہندی کیسے ٹائپ کریں گے یہ چیزیں میں بتاؤں گا تو یہ چیزیں بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا میں آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فل رہا ہوگا آگے ہمارے اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لئے ہمارا چینل سے رو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور یہ ویڈیو اپنے ان ویتروں کے ساتھ سیر چرور کریں جن لوگوں کا نیوکتی گرام پنچات سہاک کے روپ میں ہوا ہے یہ ان کے لئے کافی اچھا ہے آپ تو ملتے ہیں ہم اسی طرح کی نئے ٹرکس اور ٹیپس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند تب تک کے لئے جائے ہمارے